بھولام ہشر میں جب سید ورام کے چلے بھولام ہشر میں جب سید ورام کے چلے لیوائے ہمد کے سائے میں سر اٹھا جب سید ورام کے چلے بھولام ہشر میں یہ کسی کشہ ہے کریب آ رہا ہے دے یہ کس کشہ ہے کریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے ایک کافل ہوا کے چلے بھولام ہشر میں نظر پال میں پاکین کی پرے و پرے نظر پال میں پاکین کی پڑے پر پاکین کی مسافران نے لا حدیث لیے نہاں کے چلے بھولام ہشر میں نصیر ان کے سوا کام ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخش بانے بھولام ہشر میں پاکین کی سوا کام ہے پاکین کی پاکین کی نصیر ان کے خواہر میں لقد جاتم رسول من الحسن عزیز علیہ مالد محریس علیہ برمکنین روح رحیم فانت واللعومت العصبی اللہ لا ملہا اللہ عليه توکلت و هو رب العرش العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہی آفرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتو معبدون ما اعبد 倍 кабل ایہی آفرون لا انتو معبدون ما اعبد لكم دونكم والیلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قلiovрам اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم قل�ا هو رب العمل اللہ الرحیم اسم الليента ملت ولم يقل له افراً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اسمد لم يقل لب ولم يقل له افراً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برد فرق من شر ما خلف ومن شر واسق من اذا وطبق ومن شر من الفانات في العقد ومن شر حاسق اذا حصد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برد فرق الناس ملک الناس اله من الناس من شر واسواس الخناس الملی واسواس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحل للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاجا نعبد و ایاجا نستعیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین لعبت عليهم غیر المطوب عليهم ولا فلوانیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاف لام مین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم زندو Champs بسم رحیم زندو خو سلام شمعِ نظمِ فیدا حضرتِ حمزاشِ خدا ورسول حضرتِ حمزاشِ خدا ورسول زیمتِ قادریتِ پیلا خو سلام شخص جانے رحمتِ پیلا خو سلام جنگنی بری بری بردنِ آلیاں جن کی نمبرِ بری 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 بردنِ آلیاں اس قدر کی ارامتِ پیلا خو سلام خالدی قلب میں عزمِ مصطفی حِب کو سلام پیلا حکمتِ حالدی حِب شخص ہکمتِ branding اللہ علیہ اللہ علیہ ہم نے رسول ہم نے سلام ہم نے سلام ہم نے سلام ہم نے سلام ہم نے پچھلی محفل کے اندر یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں ادھر ملک عاشق سائے دس سال گزر گئی اولاد نہیں ہوئی اور پچھلی محفل پر حضرت سے بھی ملاقات ہوئی تو میں نے بھی حضور سیدو شہدہ کی بارگاہ میں یہی عرض کیا تھا کہ حضور نے کمہ بڑھا ہوں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن یہ بتنے ہی مجھ سے محبت کیوں کرتے ہیں اور نہ جانے طلب طلب کر میری طرف کیوں آتے ہیں تو حضور میں اس قابل نہیں لیکن آپ کی لاج بڑی عظیم ہے مہربانی فرمائے ٹھیک ڈھائی ہفتے کے بعد مجھے ملک عاشق صاحب نے کہا تھا کاری صاحب آپ کو خوشحبری دینی ہے میں نے کہا کیا ہے تو بتانے لگے اللہ نے امید لگا دیا اور ایک سال کے بعد بیٹا بھی دیا جس کا نام محمد حمزہ رکھا ہے اور جب سے پیدا ہوا ہے میں ادان پرنے کے لئے گیا تھا کان میں اسپیٹل میں اس کے بعد یہ تین دن پہلے میں نے اس کو پھر دیکھا ہے اس بچے کو جس کا ملک عاشق صاحب نے محمد حمزہ نام رکھا ہے اور آج بھی کچھ دوست خاص اس نیت سے آئے ہیں ارادہ کیجئے اللہ اولاد دے تو اس کا نام محمد حمزہ رکھیں گے یہ اتنے لجپال ہے شاکہ موقع نے الفاظ وہ لکھی ہے حضرت نے خوبصورت انداز میں بیان کیا رضی اللہ عن کننا و اولاد کننا جو حضرت کا غم لے کر صرف چار منٹ کے لئے روئی تھی تو فرمایا اللہ تم سے بھی راضی ہو تمہاری اولاد سے بھی راضی ہو تمہاری اولاد کی اولاد سے بھی راضی ہو اتنی عظیم شخصیت جس کی بارگاہ میں میں اور آپ حاضر ہیں جتنی پرشانی ہے جتنی مصیبتیں ہیں سارا لے کر آج سچے دل سے ہاتھ اٹھائیں حضرت دعا فرمائیں گے ہمارا کام دعا کرنا ہے قبول کرنا اس مالک کا کام ہے لیکن وسیلہ بڑا تکڑا ہے ہمارا میں اگر کسی کالے میں جوب کے لئے جاؤنا تو ایم این اے صاحب میری سفارش کر دیں تو وہ ویسے مجھے جاتے ہوئے رکھ لیں وہ کہیں کہ سفارش بڑی تکڑی ہے تو آئی تو سفارش ہی سید اشوہ دا کی ہے تو سفارش بڑی تکڑی ہے آپ ساری مرادیں پرشانیاں دخل تکلیفیں بے اولاد کی اور باقی جو میں سکونی ہے نیت کریں دل میں رکھیں حضرت دعا فرمائیں گے دعا کے بعد حضرت نے چونکہ خانہ تناول فرما لیا ہے پچھلی دفعہ میں نے روک لیا تھا اس دفعہ میں نہیں روک سکتا چونکہ انہوں نے خانہ تناول فرما لیا ہے ہم نماز اشاہدہ کریں گے نماز اشاہدہ کے بعد احباب سب احباب کے لئے لنگر سید و شہدہ رضو تاج و شریعہ کا احتمام وسیع ترین ہے احباب پا لنگر خواہ کر اس کے بعد اپنے گروں کی جانب جائے گا دعا کے لئے سب احباب ہاتھ اٹھا لیجئے سگار سید و شہدہ اور حضرت سیدی تاج و شریعہ کی خدمت میں اس حال کے لئے توفہ کے لئے فاتح شیعہ پڑ لیمسا بسم اللہ علیہ و بسم اللہ السلام الحمدللہ رب العالمين یہ حدیث پاک یہ روایت جو ہے شاخ محقق ودیگر نے بھی نقل کی ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاندان میں ایک بندے کو اللہ نے بیٹا دیا تو وہ حضور پرنور علیہ السلام و تسلیم کے دربار گوھر بار میں حاضر ہوا عرض کی اس کا نام رکھ دیجئے اللہ نے بیٹا دیا فرما اس کا نام میں وہ رکھوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے تو عرض کی عطا ہو فرما اس کا نام حمزہ رکھ دو تو یہ محبوب کے محبوب کا نام ہے دوسری بات جو علامہ صاحب نے ذکر کی دیکھئے حسن عقیدت ہی سب کچھ ہے حسن عقیدت ہے باقی کام دعائیاں دینا بھی ہوتا ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا دربار لگا ہونا سائل آئے اور بغیر کہے چلا جائے اگلے دن پھر آئے تیسے دن چوتھا دن نہیں ننگے گا بادشاہ ضرور کسی کے ذریعے پتہ کروائے گا یہ روز آتا ہے چلا جاتا ہے کچھ ہوئے نہ روڑا کیے تو ہم اپنی حاضی لگواتے رہے ہیں عرض معروض کا سسلہ جاری رکھے وہ قادر ہے ہر شاہ پر اس کے دربار میں کسی شاہ کی کمی نہیں جو فاتح پڑے ذکر ہوئے صلی اللہ تعالی علی النبی جیل امی جیوہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ بندہ نواز جو محفل پاک ہوئی آعراس مبارکہ کی تقریب ہوئی ذکر ازکار ہوئا لنگر کا احتمام ہوئا سب اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما جو غلطی وہیں معاف فرما جو سواب عطا ہوا حضور شفیع عظم رحمت علم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما حضور کے والدین کریمین طیبین طائرین جمعی انبیاء کرام رسل عظام ملائکہ کرام علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما تمام صحابہ اکرام صحابیات امہت المومنین قلفہ راشدین بادیجین حضور کی آل پاک اولاد امجاد بنات پاک آل بیت اتحار کی خدمات میں نظر کرتے قبول فرما امین شریفین کی خدمات میں پیش کرتے قبول فرما خضوصاً سید و شہدہ حضور پرنو سرکار سید عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ و جمی شہدہ اہد و شرکہ اہد کی خدمات میں پیش کرتے قبول فرما تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خضوصاً حضور غلص اعظم گنج بکش فیض عالم حضور غریب نواز سرکار امام اعظم سرکار مجدد اعظم اشیاء امام احمد رضا اور حضرت سیدی محدیس اعظم کی خدمات میں پیش کرتے قبول فرما بالخصوص حضور بدلو طریقہ تاجو شریعہ قدیس سیر العزیز کی خدمت میں یہ سباب پیش کرتے قبول فرما حضور صدو شریعہ کا آجور سے ان کی خدمت میں بھی پیش کرتے قبول فرما ہم سب اپنے اپنے مشاہ خانے طریقت کی خدمات میں پیش کرتے قبول فرما سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کراش تک جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب کو سوا پیش کرتے قبول فرما اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں صدر گزر فرما نیک کاموں کی توفیق دے برے کاموں سے محفوظ رت بیماروں کو شفاہ دے دے بے قراروں کو قرار دے دے سیدو شہداء کا واسطہ ہماری مشکلات کو حل فرما غموں کو دور فرما خاجات کو پورا فرما سیدو شہداء کے اس سترے نام کا واسطہ جو ساتھ میں عرش پہ لکھا ہے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر دے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر دے جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں نام حمزہ کی خیرات دے دے ان کو بیٹے عطا فرما دے جو اولاد والے ہیں لیکن اولاد ہوتے ہوئے ان کی نافرمانیوں سے تنگ ہیں انہیں بھی اپنی اولاد کا عدب دیکھنا اور خدمت پانا نصیب فرما سیدو شہداء کا صدقہ ہماری حاجات کو پورا فرما حاجات کو پورا فرما حاجات کو پورا فرما ہماری حالتِ زار پہ کرم فرما میرے مالک جن گھروں میں نچاکھییں دور فرما دے سیدو شہداء کی اس عالی مرتبہ شہزادی کا واسطہ جنہیں حضور نے اپنی بیٹی فرمایا جو ماں باپ اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے الہی سب کی غیب سے مدد فرما سب کے گھروں کی عزتوں کی حفاظت فرما میرے مولا اپنے محبوب کا صدقہ سیدو شہداء کے صدقہ ہمارے امام کی حفاظت فرما بری موت سے بچا کفر و بدعقیدگی کی موت سے بچا مذہبِ محذب اہلِ سنت و جماعت ہنفی بریلوی پہ قائم رکھ بٹکنے بہکنے پسلنے سے محفوظ رکھ عالمِ اسلام کی خیر فرما ملکِ پاکستان کی خیر فرما اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما سرحدوں پہ کھڑے حفاظت پاکستان کے جوانوں کی حفاظت فرما اس ملک کو نظامِ مصطفیٰ کا حسن عطا فرما مہنگائی و غربت و بے روزگاری سے نجات دے الہی سب کے گھروں میں خیر ناظر فرما اللہم مولانا محمد شعب صاحب ان کا یہ حسنِ عقیدت یہ نظرانہِ محبت سیدو شہداء و سیدی تاج و شریعہ کی خدمت میں قبول فرما انہیں ان کے رفقاء معابنین یہ سارے جوان یہاں کی انتظامیاں محب الغرض اس عرص پاک کی تقریب میں جو کوئی جس طرح بھی شریک ہوا ہے سب کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما دنیا اور آخرت کے شر سے بچا یا سیدِ حمزہ کن مددی یا سیدِ حمزہ کن مددی یا سیدِ حمزہ کن مددی وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَى الْحَبِيبِ عَلَى الْحَبِيبِ